میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ حسینی فن کے جنرل سیکریٹری اور شیعہ پرسنلہ بولڈ کے ممبر حسن میندی جببو صاحب سے سید حسن میندی اور جببو بھائی سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب صدر علمائی کرام و ذاکرین و مومنین کرام یہ شیعہ پرسنلہ بولڈ کا ایڈیوکیٹیو کی میٹنگ ہے اور نا جانے کیا سوچ کی ہم لوگوں کو بہترین کام کر کے گئے ہیں مزہ محمد اتھر صاحب اللہ مسلم پرسنلہ بولڈ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا سارے معاملات ہم آئی جو تھے وہ مسلم پرسنلہ بولڈ میں رہتے تھے لیکن خطیب اکبر نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم کو ہمارا بولڈ علا کر کے دیا اور کب سے ہم لوگ پریشان تھے سلسلے میں کہ ہمارا لا علاق ہے تو ہم وہاں جا کے کس سے اپنی باتیں کہیں گے اور وہ سنتے نہیں تھے ہماری یہ بلکل ایسے ہوتا تھا کہ حکومت مسلمانوں کے نام پر جو مدد دیتی ہے وہ بڑے بھائی لے جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو ملتی نہیں کہیں سے کوئی مدد چھوٹے بھائی یعنی ہم ہیں ہم اقلیت در اقلیت ہیں جتی گورمنٹ آئی ہے انہوں نے مسلمانوں کے نام سے جو اسکیمیں تھیں جو پیسہ دیا جو بھی جس طرح کی مدد بھی اور جس طرح کی بھی فیسیلیٹیز گورمنٹ دیتی تھی وہ سب ہمارے بڑے بھائیوں کو مل جاتی تھی ہم چھوٹے بھائی بیٹھے رہتے تھے خطیبِ اقبل کو نہ جانے کس طرح سے کس نے کیا کر دیا کہ انہوں نے یہ بولڈ بنا کے ہم کو دے دیا اور آدھ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم شیعہ پرسل اللہ بولڈ کے ممبر ہیں اور ہمارے یہ یہ حق ہے ہم کو دیجئے اور یہ مولانا یاسوب عباس صاحب مولانا عباس صاحب کر رہے اس وقت یو پی میں نئی حکومت فارم ہوئی یوگی عدتنا چیف انشتہ بنے ہمیں پوری پوری امید ہے کہ وہ ہم شیعہ مسلمانوں کا حق ہم کو دیں گے جو پسلی حکومت نے ہم کو نہیں دیا اور دشمنی نبھائی ہم سے ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنے دوسرے مسلمان فرقوں سے الگ ہیں ملکہ اور ہم کو الگ پیچھائنا جائے ہم اپنے علماء کرام سے گزالش کریں گے کہ ہر جگہ خالی لکھنوں نہیں انڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل پیمانے پر جہاں بھی جائیں وہ شیعہ کمیونیٹی کو الگ پیچھائیں نہ ہمارا کوئی مطلب تین طلاق سے ہے نہ گاؤکشی سے ہے ہمارا کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہمارا مکمل طور کو الگ ہم کو پیچھنوائے جائے ہم یاسو عباس صاحب خبلہ سے ہوں یہاں پر صدر محترم سے نائب صدر صاحب سے شیعہ پسنا بورڈ سے گزارش کریں گے کہ یہ سید انڈیا کو اس پر کام کر کے پورے ورڈ میں پورے انڈیا میں شیعہ مسلمانوں کو آپ الگ کرائیے ہم بلکل الگ ہے ہمارا خانون بلکل الگ ہے ہمارا تین طلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا گاؤکشی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا کسی معاملات سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں بلکل صاحب بات شیعہ پسنا بورڈ کو آشتر صاحب نے اسی لئے الگ کرائے اور شیعہ شہزادی کا اور اللہ کا یہ مرضی تھی کہ یہ ترس رہے ہیں مسلم پسنا بورڈ والے ان کو لفت دیتے نہیں ہیں لہذا بھئیہ ابدا بورڈ الگ بنا لوں شیعہ پسنا بورڈ الگ بنانے کا مطلب ہی یہ ہوا اور یہ نہ سمجھ نہیں کہ شیعہ کالی صحید ملت حال میں یہ علماء کرام ہمارے محترم صاحب بیٹھے ہیں شیعہ پسنا بورڈ بننے سے جو خوشی پورے انڈیا میں تھی انڈیا چھوڑ دیئے باہر تک تھی کہ بھئیہ شیعہ نے اپنا بورڈ بنا لیا یہ بہت بڑا ادارہ ہے یہ آپ سمجھ لیجئے میں اسے گزارش کروں میری تصویر یہ ہے کہ مرزا محمد حضرتہ قبلہ کے بعد کوئی ازلاس اس کا نہیں ہوا یہ ازلاس لکنوں میں ہونا چاہیے بہت بڑے پیمانے پہ ہو اور یہ نئے حکومت یہ سمجھ لے کہ بھئیہ ہم جھگڑے لیو نہیں ہیں ہم بلکل مظلوم ہیں اور چودہ سو پرہ سے پٹ رہے ہیں آتنگ بات سے کوئی مطلبی ہمارا نہیں تین طلاق سے ہمارا کوئی مطلبی نہیں دو کشی سے ہمارا کوئی مطلبی نہیں ہم تو سیدھے تھا دے مسلمان ہیں اور ہم کو دبایا جاتا ہے میں تین کو دارش کروں گا ازلاس کی ٹیٹ فکس ہو اور ازلاس لکنوں میں